ربانی روکہ معذر دوستو اسلام علیکم دوستو بدقسمتی سے ہمارے ہاں خوبصورتی کا میار خوش شکل بری آنکھیں اور گوری رنگت ہے جبکہ شکل اور صورت میں کسی کمی یا زیادتی یا پھر خوبصورتی کے تقاضوں پر پورا نہ اترنے کو نہ صرف ایک عید سمجھا جاتا ہے بلکہ ایسے افراد کی تحقیق کے لیے مختلف قسم کے نام بھی رکھ دیے جاتے ہیں اور ایسے ظالم لوگ ان چند معذوری کے حمل افراد کا اس قدر جینا محال کر دیتے ہیں کہ یا تو وہ احساس کم طریقہ شکار ہو کر مایوس ہو جاتے ہیں یا پھر کچھ بدقسمت اپنے تخلیق کار سے شکوا کرتے کرتے اپنی ہی جان لے بیٹھتے ہیں پیارے دوستو ایسی ہی ایک مثال ایڈورڈ موڈرے کی ہے جس کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ جس نے محس 23 سال کی عمر میں صرف اور صرف اپنے چہرے کی وجہ سے خودکوشی کر لی تھی تاریخ کے اوراں گھنگالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 19 سدی میں ایک ایسا شخص بھی اپنا وجود رکھتا تھا جس کے اگلے اور پچھلے دونوں جانب چہرے تھے جس کا ذکر 18 سدی میں چھپنے والے میڈیکل انسائٹلوپیڈیا میں وضاحت کے ساتھ ملتا ہے اس آرٹیکل میں لکھا گیا کہ ایڈورڈ برطانیہ کے ایک نواب خاندان میں پیدا ہوا تھا اور بلا شبہ وہ سامنے سے دکھنے پر بہت ہی خوش شکل نظر آتا تھا لیکن اس کے سر کی پچھلی طرف والا چہرہ بہت بچ شکل تھا جو صرف محدود حرکات سن انجام دے سکتا تھا جیسے سرگوشیاں کرنا اور آنکھیں جھبکنا لیکن نہ تو وہ اس طرف سے کھا پی سکتا تھا اور نہ ہی کوئی بات کر سکتا تھا لہٰذا جیسے جیسے وہ جوان ہوتا گیا اس کا پچھلا چہرہ مزید بتر ہوتا گیا اور اس کی شیطانی سرگوشیاں اور خوف زدہ کر دینے والی آنکھوں کی دہشت میں مزید اضافہ ہوتا گیا ایڈورڈ اپنے پچھلے چہرے کی وجہ سے ہمیشہ پریشان رہتا تھا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ یہ ساری رات سرگوشیاں کرتا رہتا ہے اور اسے کبھی چین سے سونے نہیں دیتا یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ یہ چہرہ ہر آتے جاتے شخص کو گھورتا اور انہیں دیکھ کر عجیب و غریب انداز میں بربڑاتا تھا ایسے میں جب ایڈورڈ اپنی حالتے زار پر روتا تو یہ چہرہ تنزیہ مسکراہت سے کھل اٹھتا جو کہ ایڈورڈ کے لیے دگنی تکلیف کا باس بنتا تھا کیونکہ اس کا چہرہ اس کے برعکس حرکات کرتا تھا یعنی اگر ایڈورڈ خوشی سے مسکراتا تو وہ رونے لگتا اور اگر وہ اپنی بزاری پر روتا تو پچھلا چہرہ زور زور سے ہنسنے لگتا تھا ایڈورڈ نے کافی دفعہ ڈاکٹر سے بھی گزارش کی کہ میرے سر کے پچھلے جانے والی چہرے کو اپریشن کر کے ہٹا دیا جائے کیونکہ یہ رات کو مجھے سونے نہیں دیتا اور خوفناک قسم کی سرگوشیاں کرتا رہتا ہے لیکن ڈاکٹر نے یہ اپریشن کرنے کا رسک نہیں لیا کیونکہ اس اپریشن سے اس کی جان بھی جا سکتی تھی بلاخر ایڈورڈ نے اس عذیت کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کیا اور دل شگستہ ہو کر 23 سال کی عمر میں ہی زہر کھا لیا اور اس نے وسیعت کی کہ اس کے پچھلے چہرے کو تدفین سے پہلے کاٹ کر علیدہ کر دیا جائے تاکہ وہ قبر میں اس کے شر سے محفوظ رہ سکے تاریخ دان اس کہانی کو ایک حقیقی کہانی قرار دیتے ہیں اور ان کے مطابق اس میں کسی مبالگہ ارائی سے کام نہیں لیا گیا تو پیارے دوستو آپ کو اس شخص کی کہانی کیسی لگی اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے مزاق پرانے سے گریز رکھے تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا اخترام ہوتا ہے اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کے جگہ اپنا اور اپنے گھروں کا بہت سارا خیار کھیں اللہ حافظ